موسیقی 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 تمہاری شادی کا الپم؟ ہاں یہ یہاں رکھا ہوا تھا اور دانیال بھی یہی بیٹھے تھے کہیں وہ یہ دیکھ کر پریشان تو نہیں ہو گیا اور اسی کی وجہ سے اچانک تو نہیں چلا گیا میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اسے میں سب کچھ بتا دو پھر جو بھی سزاہت دینی نا اس نے مجھے وہ بس دے لے مادارہم نے تل رات کو کہا تھا کہ صبح لینے آئیں گے اب تو شام ہونے والی ہے میں تمہیں چھوڑ کر آتی ہوں ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم سلام کیسی ہو بٹا؟ اسلام علیکم کیسی ہو؟ اسلام علیکم آنٹی آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ بھابی کے ساتھ آگی مجھے آپ کے آنے کی بہت خوشی ہے پتہ دانیال نہیں آیا توری در بہت پریشان ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی سے لے جاؤں اور آپ لوگوں کا حال چال بھی پوچھ لو بہن یہ تو آپ کا اپنا پن ہے کہ دانیال کا سن کے اتنی پریشان ہو گئی ہے کہ آپ بیٹی کو لے کے آگئی اور بیٹی تم نے بہت اچھا کیا کہ تم آگئی ہو میں آپ سب کے لیے گرم گرم چاہ بنا میں میں بہت دیا لاتی ہوں ایرے نہیں بیٹی اس وقت چائے پینے کا بلکل موڈ نہیں ہے تم بس بیٹھو آگ ایرے بھائی جو ہیں وہ بھائی جو ہیں وہ تین چار دنوں سے ہاں سپیٹل میں بیزی ہیں اسی وجہ سے ان کو آج بھی آنے میں دیر ہوگئی ہے اب ایرسا تو ہوتا ہے بھائی بھائی آگئے اسلام علیکم جی والیکم سلام والیکم سلام ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنی لمبی عمر یہ تم نے ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا جی آنٹی ایم سوری میں صبح آن ہی پایا بیٹا کوئی بات نہیں ہم جو آگئے چلیں آپ لوگ کپ شپ لگائیں میں ذرا بھوم سو کے آتا تھا ہاں بیٹا جاؤ تو فریش ہو جاؤ میں تمہاری چائے کمرے میں بچوا دیکھیں جی بھابی آپ بھی جائیں میں آپ کی چائے بھی وہیں بھی جوا دوں گی ہاں بیٹا جاؤ نا اپنے شوہر کے پاس تمہاری امی کو آج ہم کہیں بھی نہیں جانے دے رہے گے یہ ہی رہے گی نہیں شناس پلیز مجھے اجازت دے میں گھر جاؤ گی ہرگز نہیں آنٹی آج آپ ہمارے پاس ہی رہیں گی میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے گا اب دیکھیں بہن ردا ہماری بیٹی ہے اسی طرح دانیال آپ کا بیٹا ہے آپ اپنے بیٹے کے گھر آئی می ہیں اپنے بیٹی کے سسرال نہیں آئی اس لئے آج آپ ادھر ہی رہیں گی یہ آپ لوگوں کی محبت ہے چلیں جی یہ تو بہت اچھا ہو گیا اب آپ دونوں سمدھنے بیٹھ کے باتے کریں میں کچن میں جا کے دیکھتی ہوں رہیم چچا نے آج رات کے کھانے کے لیے کیا بنایا ہم ہم کیا بات کرو اس سے نہیں نہیں میں ابھی اس سے بات نہیں کر سکتا یا اللہ مجھے حمد دے کہ میری ردا کے سامنے اپنا اکاری چم کر لوں اور تم اس کے دل میں میرے لئے محبت سلامت رکھنا میں اسے کھونا نہیں چاہتا ہم آپ ناراض ہیں مجھ سے ہم نہیں نہیں میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا پھر اس بے رکھی کی وجہ وہ دپریشن سا ہو رہا ہے تبھی یہ ڈاؤن سی ہے بس کیا اس ڈپریشن کی وجہ میں ہوں اگر ایسا ہے تمہیں صوری کر لیتیم نہیں 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 ایسا نہیں ہے تمہیں صوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صوری تو مجھے کیا نہ چاہیے تم سے آپ کس بات پر صوری کریں گے بردام تم سے بہت ضروری بات شیئر کرنے ہی مجھے اپنے دل کی نہیں آج آپ نہیں میں آپ سے کچھ شیئر کروں گی آج صرف آپ میرے دل کی سنیں گے آپ میری محبت میں تڑپتے ہیں نا آپ کی پہلی محبت میں ہوں نا تو سنیں دانیال پہلی جتنا آپ میرے لئے تڑپتے ہوں گے اتنا ہی اب میں آپ کے لئے تڑپتے ہوں آپ سے دو ہی دن کی دوری نے مجھے یہ سمجھا دیا ہے کہ محبت کی شدت کیا ہوتی ہے محبوب کی نراج کی سے دل پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے یہ مجھے کل سے اب تک معلوم ہو چکا ہے تم تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو جیدانیال میں آپ کو بہت چاہنے لگی ہوں آپ کی محبت میں میرے سارے پرانے گھو بھر دیا ہے آپ ہی میری زندگی ہیں آپ کی محبت نے مجھے نئی زندگی دیا تو یاد رکھئے گا آپ کی ذرا سی خفگی میری جان بھی لے سکتے ہیں نہیں نہیں تمہاری جان میں تو میری جان ہے تو پھر وعدہ کیجئے پھر وعدہ کیجئے کہ آپ میرا کبھی دل نہیں دکھائیں گے کبھی ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے محبت سے میرا ادبار اٹھ جائے پھر وعدہ کریں پھر وعدہ کرتا ہوں اب میں اسے کیسے بتاؤں کہ کہ میں نہیں اس کا بھرفسہ مجھ سے اٹھ جائے گا یہ پھر تو کبھی پہنا ہی نہیں کمال ہے اچھی اچھی چیزیں پتہ نہیں کہاں رکھی ہوئی یہ کیا ہے جاں 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 موسیقا بھائی اچھا ہوا جو آپ نے بھابی کو کچھ نہیں بتایا خام خام وہ آپ کو لے کے بدگمان ہو جاتی اور پھر بات میں سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا لیکن میں اپنی دل کی بیچینی کا کیا کروں رفیاں جو بار بار مجھے احساس دلا رہی ہے کہ میں اپنی رضا کی معصوم محمد کو دھوکہ دے رہا ہوں بھائی آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑتے ہیں اور کچھ دنوں کے لئے خاموش ہو جائیں آپ دیکھنا ہو اللہ تعالی آپ کے لئے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا جس سے آپ کی دل کا گوچھ بھی کام ہو جائے گا اور بھابی بھی آپ کو معاف کر دیں گے لیکن اگر اس نے مجھے ماف نہیں کیا تو بھائی مجھے پورا یقین ہے وہ آپ کو معاف کر دیں گے بھابی آپ کو بہت چاہتی ہیں اور انشاءاللہ اپنے دل میں وہ آپ کے لئے کوئی میل نہیں رکھیں گی مجھے پورا یقین ہے بھائی آپ صرف ایک کام کریں آپ اپنا رویہ بھابی کے ساتھ اچھا کر رکھیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو ٹھیک ہے چلے ہم آپ اپنا مو ٹھیک کریں ناشتے کے بعد آپ نے زینب آنڈی کو ڈروپ کرنے جانا ہے ہم؟ موسیقی دانیال بیٹا تمہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جس طرح اللہ نے سائم کو واپس پیچھ دیا وہ بلکل تمہاری طرح loving and caring سائم ہاں ریدہ کا پہلا شاہر بہت جاتا تھا ریدہ کا تمہیں تو کل اس کی album دیکھی ہوگی نا شاہدی کی جی ریدہ اور سائم بچپن سے ہی ایک ساتھ دی کیونکہ دونے چاچا اور دایا کی اولاد ہیں دونوں میں بچپن سے ہی بڑی از انڈرسٹیننگ تھی ہم لوگ اوپر مچے رہتے تھے نا ایک ہی گھر میں لیکن اس میری نیدہ کے نسیب سائم کی اتنی ہی زندگی تھی ویدہ کے لیے سائم کا بیچھڑنا ایک بہت بڑا ساتھما تھا مجھے یوں لگتا تھا جس طرح جس طرح لیدہ کبھی ستمے سے باہر نہیں آئے گی لیکن پھر پھر اللہ نے تمہیں اس کے زخموں کا مرم بنا کر بھیج دیا لیدہ کو تم میں سائم نظر آتا ہے میری بیٹی کو تمہاری محبت لگ واپس سجینہ سکھا دیا آنٹی آپ ہوئے تو نہ پلیز آنے بیٹا یہ تو خوشی کی آنسو ہے یہ تو اللہ کی شکرانی کی آنسو ہے بیٹا لیدہ کو کبھی کم مت دینا تمہاری محبت نے سائم کا غم تو ملا دیا ہے لیکن اگر تم نے اسے کوئی غم دیا تو تمہیں کی بیٹا سندہ نہیں رہے گی مر جائے گی آنٹی میری بیٹا کو کوئی بھی تک نہیں دندہ آپ اب بھروسہ رکھیں مجھ پی بیٹا پوری دنیا میں اگر مجھے کسی تے بھروسہ ہے تو وہ تم پر ہے اللہ تمہاری عمر دراز گئے تم دونوں ہمیشہ خوش ہو آب آج با آمین آمین جانے ان جانے میں بتا نہیں میں ریدہ کو کیا کچھ کہ گئی ہوں مجھے بتا نہیں کیا ہو گیا تھا دیکھیں نا امی جب ہم کسی پہ الزامات لگا کر اسے برا بھلا کہتے ہیں تو اسی وقت اللہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ایسی چوٹ پہنچا دیتا ہے کہ ہمیں دوسرے کی تکلیف سمجھ آ جاتی ہے جو سے ہمارے ہاتھوں ملی ہوتی ہے چوٹ تو بہت بڑی دیا اللہ نے مجھے جس لڑکی کی بیوگی کو میں اس کی نہوسہ سمجھ دیتی اس کا ذمہ دار تو میرا اپنا بیٹا تھا میں تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی امی جان وہ محض ایک حادثہ تھا اب آپ اسے بھول جائیں رفیہ دانیال بہت پریشان ہے امی ہم ایسا کرتے ہیں کہ بھائی اور بھابی کو کسی پہاڑی علاقے میں بھیج دیتے ہیں ان کا ہنیمون بھی ہو جائے گا اور بھائی ڈپریشن سے باہر بھی آ جائیں گے ہنیمون؟ جی امی ہنیمون دونوں ساتھ میں وقت گزاریں گے تو سب کچھ بھول جائیں گے اب دیکھیں نا بھائی بھی اس حادثے کی وجہ سے پریشان ہے اور بھابی بھائی کے بدلتے روئیے کی وجہ سے ٹھیک کہہ رہی ہے تو تم دانیال سے بات کرو کہ کسی ٹیویل ایجنٹ سے رابطہ کرے اور اپنے کسی پسند کی جگہ کے ٹکٹس ریزیف کروالے امی بھائی سے کیوں بات کرنی ہے ہم یہ ہنیمون پیکج ان کو گفت کرتے تھے آپ کے اچھے روئیے کی وجہ سے بھابی بھی خوش ہو جائیں گے گریٹ آئیڈیا ارے تم تو بہت سمجھدار ہو آخر بیٹی کسی ہوں ہلو والیکم سلام بیٹا کسی ہو اچھا سنو وہ تمہیں ایک بات بتانے کے لئے فون کیا ہے تمہارے تایہ کا فون آیا تھا وہ مجھے گھر بلاری انہوں نے وہ گھر کبھی بیچ آئی نہیں اس ہی میں رہتے ہیں ہاں بیٹا اس گھر میں میری بڑی یادیں ہیں تمہارے بچپن کی تمہارے بابا کی جانا تو ہوگا مجھے ٹھیک ہے بیٹا بس میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے اپنا خیال لگا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام آباد کی مجھے تمہاری سادگی اور بھولے پن پر حیران ہوں سادگی یہ سادگی تو ہے امی نے تمہیں آفر کی کھلی کہ دنیا میں جہاں مرضی ہاریمون منانا چاہو تم لوگ منا سکتے ہو لیکن تم کہاں جانا چاہتی ہو ساستے میں چھوٹ گئی امی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے سفر کا آغاز آپ کے ساتھ پاکستان کی وادیوں سے کروں آہ سویٹ سادگی سادگی سکتے ہیں لیکن ہم تو جاہاں ہم تو جاہے ہیں ہمیں جاہاں ہمیں پلائٹ جو دس بچے کی لیے ہمیں آج رات ہی پاکنگ کریں پر فیکٹ پاکنگ کرو بہتتا ہمیں تھوڑی دیر نہیں اور میں بس ابھی آئی کیونکہ میں نے آپ کی پاکنگ کر لیا اور بس اب آپ کی پاکنگ دے گئی وہاں، کیک ساویس؟ یس تو جلدی سے آجائیں کپڑے سے لیٹ کرنے اور مجھے بتا دیں گے کون سے کپڑے لکر جانے ہیں پی اپنی مرجی سے کچھ بھی پاک کر لو میرے لیے جو تم جاؤ گی میں وہ بین لوں گا اوکے، ٹھیک ہے تو آپ جائیے مجھے پاکنگ کرنے لیے اوکے مجھے پاکنگ بھائی، بھائی، آپ کا اپنا گھر ہے ماشاءاللہ سے علیکم بھائی، علیکم اسلام کیسی آپ؟ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر کیا دیکھ رہی ہے؟ بھابی، ہمارا یہ گھر کتنا خوشیوں کو گہبارہ ہوتا تھا ہم سب کتنے پیار محبت سے خوش خوش ایک ساتھ رہتے تھے مرنے والوں کو تو ہم واپس نہیں لاسکتے لیکن ہم اپنے گھر کی خوشیاں تو واپس لاسکتے ہیں دونوں مل کر ہم؟ اچھل بھائی، اچھل ٹھیک ہے تو اب سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سے مانا لے کر جانا ہے سٹارٹ بھت اس ٹھیکلر اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ پنک شرٹ رکھیں گے ہم اور یہ ہے بلو ٹھیکوٹ تو کبھی پہنا ہی نہیں کمال ہے اچھی اچھی چیزیں پتہ نہیں کہاں رکھی ہوئی ٹھیکوٹ 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 موسیقی 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 سامی یہ تو وہی جو ہے وہی ہے وہی نیکلس ہے تم نے خریدنے سے منا کر دیا تھی بہت کیم تھی موسیقی موسیقی حردا یہ معمولی ساتوفہ ہے تمہارے لیے بس میری خواہش ہے کہ تم اس کو ہمیشہ پہنے رہیں موسیقی 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 جو کچھ ہے وہ دے دو پلیس پلیس جو کچھ بھی ہے وہ دے دو وہ جو مانگ رہے دے دو بردی تو رو یہ نہیں دے سکتا تو نہیں دے سکتے چاند دے سکتا ایکن یہ نہیں دے سکتا چاند دے سکتا چاند تو دے سکتا مار گولی اسکو صاحب چلو چلو گھر چلو زیادہ بسمائے لگرہا میرے بات پانو کی میرے بات پانو کی ساہم کو فیلہ کیسے چھوڑ دوں نہیں ساہم اکیلا ساہم آجے گا ہم گھر چلتے ہیں سریا تم ریدہ کو لے گر جاؤ میں انکر ویساں جا کر بلد آرینج کرتا کیوں میں گر کیوں جاؤ سریا پلیز ریدہ کو لے گر جاؤ ساہی صاحب آپ جائیں نا جا کر بلد آرینج کریں چاند دے سکتا تیرے ماردانے ساہی تے جوں ساہی صاحب 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 موسیقی 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 ویلی کے بعد بھائی آپ کہاں تھے؟ اتنی دیر لگا دی؟ وہاں مقرد گیا تھے بہت سارے کیسیس تھے پینڈنگ وہ ڈوسی ڈاکٹرز کے حوالی کرکر آ رہ رہ تھے چھوٹیں جو لینی تھی اچھا چلے ہم آپ جلدی سے کمرے مجھے ہم اب آپ بھی انتظار کر رہی ہونگی اچھا سننے آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے یہ نہ ہوا آپ اپنی پلائٹ میس کر دیں فکر مات کرو بلکہ تمہارے ہوتے مجھے فکر کرنے کیا زباد ہے تم صبح صبح اٹھنے والی مجھے کہاں لیٹوں میں گئے ہمم یہ اب آپ مسکے لگانا بند کریں اور کمرے میں جائیں صبح ملاقات ہوتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اوہ امی کے لئے تو دودھی نہیں بوائل کیا مجھے چھوڑیں گی نہیں ικ alpha ay اعم, cam 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 Ts cam 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 کیا ہو رہے تھا تم روکی رہی ہو یہ کوٹ کس کا ہے تمہارے پاس کی یہ کوٹ آپ کا ہے ہاں ہاں میرا کوٹ ہے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے وہ کیا ہے اور یہ تھا ایسا لگ رہا ہے جیسے جیسے کسی کا ہون کچھ کھو کر چم گیا یہ یہ کچھ سے پہلے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا خون ہے اس کا خون ہے یہ خون آپ کا ہے یہ خون آپ کا ہے کچھ سے پہلے ہو جو آپ مرد کچھ جیسے کریں کس کا لوگتا ہے کس دیکھیں ہاتھ کریں مجھے نہیں پتا کس کا لوگتا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا کہتا ہے اور تم مجھے کیوں کہتا ہے یہ میری چین ہے وہ چین ہے جو جو سائم نے مجھے میری پہلی رات کو گفت کی تھی چین ہے آپ کی اس کوڑ کی پاکٹ سے لکھ لیا مجھے کوئی سوچ میں نہیں آ رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ نہ دورا سب دور ناکہ ایسا نہیں ہے جو چین ہے تو بہت پہ غلط فیمی ہوئی ہے مجھے غلط فیمی ہوئی ہے مجھے غلط فیمی ہوئی ہے یہ آپ کے کون کی امار خون لگا ہوا ہے میری چین ہے میرے چین ہے مجھے نہیں پتا یہ چین ہے آپ کے سام کو مارا ہے نہیں ملے تم کاتل ہو تم نے میری سام کو مارا ہے تم نے مار گیا میں ایک کسی کریں عموکی آگا کسی عموکی آگا اس مشایتch جی کہہاüyor آپ پوچندہ تو میرے کیا ہے Que تو چیتے میں کیا%. تمامhellے سکتے PJسان ہے کہ کہ جا Setting اności產 ہے فجائے ایسا کچھ بھی رہی ہے نیدہ 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 کہاں جا رہی ہو تو میں پولیس کے پاس جا رہی ہوں میری پاس ہمارے خلاف کو دروف ہے چاہتے پروف کو دوکھیں میں پولیس کے حوالے کروں گا جاستا چھو نیدہ نیدہ بھابی بھابی آپ کو کیا ہوئے کہاں جا رہی ہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں بھابی لیکن اپنے گھر کیوں کیونکہ مجھے اپنے گھر جا رہا چھوانا میرا راستہ بھابی میں آپ کو نہیں چڑ دوں گا اگر آپ کا بھائی سے کوئی جھگڑا ہوئے تو مجھے بتائیں میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی تم لوگوں سے اور نہ ہی اس گھر سے کسی سے کوئی تعلق باستہ نہیں آپ ایسے کیسے جا سکتی ہیں میں آپ کو نہیں چانے دوں گی آپ مجھے بتائیں آپ کو بھائی نے کچھ کا ہے تو وہ ان کی کلاس لیتی ہوں چھوڑا مجھے چانے دوں تو چھوڑو تو چھوڑو سب کچھ دھوکہ ہے یہاں کوئی کسی کا نہیں سب نے مجھ دھوکہ دیا کوئی محبت نہیں ہوتی سب دھوکہ ہوتا ہے بھائی یہ کیا ہوا ہے وہ ہی ہوا جس کا ڈرنہ ہے اس سے سب کچھ پتا چل گئے اس کی محبت پل میں نفرم نے بدل گیا اور وہ کمی بافیس نہیں آئی گی کیا کہنے بھائی کیا ہوا میں جو باب میں اپنے ایسا سے چھپانا چاہنا تھا اس کو وہ پتا چل گئے اب وہ کبھی باپس نہیں آئی گی تو وہ ختم ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا بھائی بھائی حوصلہ رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے ایک بار پھر مجھے اپنے گھر میں آباد کر دیا کہ یہ اللہ اب اس گھر کو میرے لیے میری بیٹی کی خوشیوں کے لیے قائم دائم رکھنا یا اللہ ہماری تمام مشکلیں آسان کرنا اور نسیمہ بھائی اور سعید بھائی کے دل ہماری طرف سے اندرم کر اور ان کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دیئے میرے اللہ تیرا سبار کوئی نیئے امار تُو یہ جو ہماری مشکلیں آسان کریں تیرا سبار پھر بھی نسیمہ بھائی نے کھانا کھایا بھی ہے کہ نہیں میں جاں کی تک دیوں ان کو کچھ کرم کر کے دی دیوں کچھ کھا لیں تُو امی کر لیا آپ نے دیورانی کا بھرپور استقبال گلے بھی لگایا ہوگا میٹھی میٹھی باتیں بھی کیوں گی ہاں بیٹا یہ سب میں نے کیا کیا کرتے میری مجبوری تھی اور پھر تم نے کیوں سمجھا کر بھیجا تھا کہ ماں سب پیار سے کر ماما میں نے آپ کو پیار سے پیش آنے کے لیے کہا ضرور لیکن اسی میٹھے زہر سے مارنا ہے ماں بیٹی کو یاد ہے نا آپ کو میرے بھائی کو مارا ہاں میں جانتی ہوں ان دونوں ماں بیٹیوں نے میرے دل کا سکون چھی میں نے کیسے ماف کر سکتی ہم یہ آپ کیا کر لیں گے بابا تو پوری طرح سے نصار ہو چکے ہیں اپنی باتیجیوں اور بابی پر ہم وہ لاکھ نصار ہو دیں اوکے ماما لیکن آپ صرف سنبھل کر رہیے گا بہت سمجھ داری سے کام کیجئے گا کہ بابا کو شک نہ ہو تم فکر نہ کرو میری چاند مجھے اچھی طرح مال ہو اپنے بیٹے کے قاتلوں سے کیسے بتکانے ماما کوئی ایسا کام کرے کہ ریدہ دانیال کے ساتھ خوش نہ رہے میرے بھائی کو اجاڑ کر جو اس نے اپنی نئی دنیا بسائی ہے وہ بسنی نہیں چاہیے پریہا تم اپنی ماں کو جانتی نہیں ہو کیا دیکھتی جاؤ میں کیا کیا کرتی ہوں کس طرح اپنے دشمنوں کو برباد کرتی کون ہے ماما پتہ نہیں بیٹے اس وقت کون آیا میں فون بند کرتی ہوں پھر بعد بھی بات ہوگی خدا حافظ اللہ اس وقت کون آگیا بھابی کون آیا اس وقت میں ہمیں یہ سوچ گئے اللہ خیر کرے اس وقت کون آیا اتنی بیلے مچ رہی تھی ارے آ رہا ہوں بھئی کون آ گیا اس وقت او دروازہ توڑوں گے کیا ٹھہرو موسیقی